ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک می چینل آئی ہوب یو گل بی فائن فرینڈز یہ جو ہماری نانیاں تھی دادیاں تھی ان کی جو ہوم ریمیڈیز تھی آج بھی وہ بہت زیادہ تھینٹک ہیں آج بھی وہ بہت زیادہ کار آمد ہیں اور آج بھی وہ بہت زیادہ یوزفل ہیں فرینڈز سائنس جتنی بھی ترقی کر لے جتنی بھی زیادہ سے زیادہ سائنس ریسرچ ہو جائے لیکن پھر بھی ہماری نانیوں کا ہماری دادیوں کا پرانے زمانے کی عورتوں کے جو ٹوٹ کے ہوتے تھے ان کی چھوٹی چھوٹی جو ہوم ریمیڈیز ہوتی تھی ناظرین سائنس آج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ بہت سیمپل ہوتے تھے بہت یوزفل ہوتے تھے اور آج کی انسان کے لیے اور انسان کے لیے فورڈیبل بھی ہوتے تھے اور ان کا بہت زیادہ اثر بھی ہوتا تھا یہ جو آپ کے چہرے پار بال ہوتے ہیں آپ کے چہرے پار جو بال آ جاتے ہیں آپ کے چہرے پار جو روح سا ہوتا ہے وہ بوائز کے ہوں جا گرلز کے وہ دیکھنے میں بہت بورے لگتے ہیں گرلز تو یہ تھریڈنگ وغیرہ کر لیتی ہیں لیکن بوائز تھریڈنگ وغیرہ نہیں کر سکتے تو انہیں بہت زیادہ ہی سروح وغیرہ کی پرابلم ہوتی ہے آپ کی جو سکن ہوگی وہ شیشے کی طرح چمکتی دمکتی ہو جائے گی آپ کی سکن پر جو بال ہیں جو روحیں وغیرہ ہیں ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا آپ کی یہ پرابلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اس روحیں کی وجہ سے آپ اس فیشل ہیر کی وجہ سے یہ آپ تھریڈنگ کروا رہے ہیں لیزر سرجری کروا رہے ہیں آپ ویکس کروا رہے ہیں مختلف قسم کی پروڈکس کا استعمال کر رہے ہیں بلیچ کر رہے ہیں ہیر مووینگ کریم یوز کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو اچھے ریزرٹ نہیں مل رہے سکن خراب ہو جاتی ہے تو فرینز آپ یہ جو ریمڈی یوز کریں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ ریمڈی کتنی یوزفل ہے کتنی سمپل اور سادہ سی ہے اور آپ کو اس کے کتنے اچھے اور شاندار ریزرٹ دیکھنے کو ملے ہیں آج میں آپ کے اس فیشل ہیر ریمڈی کے بارے میں آپ کو جو بتاؤں گی اس سے پہلے آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کے ساتھ ہی جو بیل آئیکن کا بٹن ہوگا اس کو بھی ضرور پرس کیجئے گا تاکہ میری ڈیلی لیٹیسٹ ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو فرینز اس سے جو آپ کے چہرے پر فیشل ہیر ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو میں نے آپ کو ہوم ریمڈی کے بارے میں بتایا ہے اس کے لیے تمام کی تمام چیزیں آل ریڈی آپ کے کچن میں موجود ہیں اس کے لیے آپ کو زیادہ پیسے بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں جو چاہیے ہوگا وہ تھوڑا سا گی ناظرین آپ کسی بھی کمپنی کا گی یوز کر سکتے ہیں دوسری چیز جو میں اس کے لیے یوز کروں گی وہ ہمیں چاہیے آٹا آٹا ہمیں نارمل ہی چاہیے جو آپ ڈیلی روٹین میں اپنے گھر میں روٹی پکانے کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کے لیے مجھے چاہیے ایک چھٹکی نمک اور تھوڑا سا پانی تو فرینڈز میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے بنانا فرینڈز آپ نے اس کو اس طرح سے ہے آپ نے تھوڑا سا آٹا لینا ہے پیڑا بنانے کے لیے تو میں تھوڑا سا پلیٹ میں آٹا لوں گی اور اس میں میں تھوڑا سا گی ڈالوں گی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے جو تیسری چیز مجھے چاہیے وہ ہے نمک نمک میں اس میں یوز کروں گی صرف ایک چھٹکی اور اسی کے ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا پانی اب میں اس کا بناؤں گی پیڑا ناظرین آپ نے اس کو ایسے ہی گوند لینا ہے جیسے آپ پراتھا پکانے کے لیے آٹا گوندتے ہیں فرینڈز یہ بہت سیمپل سی ریمڈی ہے لیکن اس کے ریزلٹ بہت اچھے بہت شاندار بہت آسم ریزلٹ ہیں جب آپ اس کو یوز کیجئے گا تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کو اس کے کتنے اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملے ہیں فرینڈز یہ جو ہمارا پیڑا تھا آٹے کا وہ بلکل تیار ہے آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ میں آج آپ کو پوریاں بنا کر کھلا رہی ہوں آج میں آپ کو پراتھے بنا کر کھلا رہی ہوں یہ میں آپ کے چہرے کے لیے بہت بہترین ریمڈی بنا رہی ہوں جو آپ کے چہرے کے بالوں کو ریموو کرے گی آپ کی یہ تھریڈنگ لیزر کی پرابلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی اور اس کے لیے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی تو فرینڈز آپ نے اس کو اپنی بوڈی پر اپنے چہرے پر ایسے اس طریقے سے آپ نے یوز کرنا ہے ناظرین آپ اس پیڑے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے جسم کی کسی بھی حصے پر جہاں پر آپ کے بال ہیں تو آپ وہاں پر اس کا مساج کیجئے گا آپ صبح پانچ سے سات منٹ تک اس کا مساج کریں گے اور شام کو بھی پانچ سے سات منٹ تک آپ اس کا مساج کریں گے اور جب بھی آپ اس کا مساج کریں گے تو آپ پہلے سے بنا ہوا پیڑے کاٹا یوز نہیں کریں گے آپ نے اسے جب بھی یوز کرنا ہے تو آپ اسے فرش بنائیں گے تو یہ تھی ناظرین میری آج کی سمپل سی شاندار سی چھوٹی سی ریمڈی آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولئے گا پھر ملوں گی ایک نئی ریمڈی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ